اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں انشاءاللہ آج کے درس میں ہم لوگ تین موضوعات پر بات کریں گے ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے ناظرین یہ کل جو آیت ہم نے دیکھی تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو دعا کرتی تھی رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِدْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ یہ اسی کے آگے کی آیت ہے اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں دعا اللہ رب العالمین سے کس طور پر کرنی ہے کس طرح کرنی ہے آپ پر ظلم ہو رہا ہو تشدد ہو رہا ہو آپ اللہ تعالی سے دعا کریں وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ کہ ان کافروں سے ہمیں نجات عطا فرما اپنی رحمت سے تو ہمیں ان کافروں سے نجات عطا فرما اور یاد رکھی ایک بات اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتی ہے نا کہ جہاں کہیں بھی ہم برائی ہوتے ہوئے دیکھیں نا اپنے آپ کو اس برائی سے بچانے کی اللہ تعالی سے دعا کریں آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں گے انبیاء کے واقعات میں جہاں کہیں وہ لوگ برائیوں کو دیکھا کرتے تھے اپنی قوم میں اپنے لوگوں میں تو اس میں قوم کو تو دور کرنے کی دعا تو کرتے تھے ساتھ ہی ساتھ خود کو بچانے کی بھی دعا کرتے تھے لہذا یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اور ہمیں ان کافر لوگوں سے نجات دے جیسے کہ کل کے درس میں ہم نے دیکھا انہوں نے کہا وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ یہ بہت اچھا طریقہ ہے دعا کا آپ چاہے بیماری لے لیجئے آپ چاہے کوئی گناہ لے لیجئے جب کبھی آپ کسی کے اندر دیکھیں تو آپ اللہ تعالی سے خود کو چاہے وہ گناہ ہو چاہے وہ بیماری ہو اس سے خود کو بچانے کے لئے اللہ تعالی سے کم از کم اتنی دعا کریں اللہ تعالی تو ہمیں اس سے محفوظ رکھ اے اللہ تو ہمیں اس فتنے سے بچا لے اے اللہ تو ہمیں اس برائی سے بچا لے اے اللہ تو ہمیں اس فتنے سے نجات عطا فرما اس طرح کی دعا مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے اور اپنی اس کو عادت بنانی چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے وضوع میں کیے جانے والے ایک ایسے عمل کے بارے میں جس کو مجھے اور آپ کو کبھی کبھار انجام دینا چاہیے پہلے کلی کے لئے پانی لے کر کے کلی کرتے ہیں پھر ناک میں چڑھانے کے لئے پانی لے کر کے ناک میں چڑھاتے ہیں کبھی کبھار ہمیں اس حدیث پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ ایک ہی چلو سے موہ میں پانی بھی لے اور ناک میں بھی چڑھا لیں یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے پانی منگوایا اور برطن سے اپنے ہاتھ پر تین مرتبہ پانی ڈالا اور ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھویا اور پھر ایک چلو پانی لے کر کے انہوں نے جو ہے کلی بھی کی اور ناک میں بھی پانی چڑھایا اور اس کے بعد انہوں نے مکمل وضو کیا اور پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اسی طرح سے ہوا کرتا تھا یہ حدیث مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ جس طرح سے الگ الگ پانی لے کر کے کلی کرنا سنت ہے اور ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے تین تین مرتبہ اسی طرح سے ایک چلو پانی میں کلی بھی کرنا اور ناک میں پانی بھی چڑھانا یہ بھی سنت ہے تو بعض محدثین نے اسی لئے کہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ کبھی اس حدیث پر عمل کریں کبھی اس حدیث پر عمل کریں انشاءاللہ دونوں پر عمل کرنے کا عجر بندہ حاصل کر سکتا ہے اور جو یہ تنوع عمل ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث سے ان سارے طریقوں پر عمل کر سکے تاکہ ہمیں ان سنت پر عمل کرنے کا عجر ملے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں میں آپ کے سامنے آج میرے اپنے لئے اور آپ تمام کے لئے ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جو ہمارے گناہوں کو اس طرح سے جلا دے گا جس طرح سے آگ لکڑی کو جلاتی ہے اللہ اکبر جس طرح سے آگ لکڑی کو جلاتی ہے ہمارے گناہوں کو وہ عمل جلا دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صاف کر دے گا حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا ایک دن صبح کے وقت میں آپ سے قریب ہوا ہم سب چل رہے تھے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دی دیئے جو مجھے جنت میں لے جانے اور جہنم سے دور کرنے کا سبب بنے جو مجھے جنت کی طرف لے جائے اور جہنم سے دور رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایک بہت بڑی بات پوچھی ہے بے شک یہ عمل رکھ کر کے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یاد رکھئے انسان اپنی طاقت سے کوئی بھی عمل انجام نہیں دے سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ عمل اس شخص کے لئے آسان ہوگا جس کے لئے اللہ تعالی آسان کر دے ہمیشہ اللہ تعالی سے یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالی تو ہمیں دین پر چلنا ہمارے لئے آسان کر دے اگر اللہ آسان نہ کریں تو ہر ایک کے لئے دین پر چلنا بہت مشکل ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے لئے یہ کام آسان ہوگا جس کے لئے اللہ تعالی آسان کر دے اس کے بعد آپ نے فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نماز قائم کرو زکاة دو رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہاری رہنمائی بھلائی کے دروازی کی طرف نہ کروں آپ نے فرمایا کہ روزہ جو ہے ڈھال ہے آگے آپ نے فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے آگ کو مٹا دیتا ہے اللہ اکبر یعنی ہمارے گناہ صدقی کی وجہ سے اللہ رب العالمین مٹا دے گا ختم کر دے گا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم صدقہ کریں صدقے کرنے کے لئے ضروری نہیں آپ کے پاس لاکھوں روپیہ آپ ایک روپیہ بھی صدقہ کریں انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ تو وہ ہمارے لئے ہمارے گناہوں سے معافی کا ذریعہ بنے گا تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں میں اور آپ مل کر کے ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ �코 سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے گego پہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ